بسم اللہ الرحمن الرحیم ترانی قائدہ تختی نمبر چودہ مشق تشدید معا سکون پھر شاد کا احتمام کرنا چاہی شاد کا ٹھہرا ہو کس کا بے شاد کا شابہ اس کو چند حروف پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تو باقی ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ ہجہ روان وقف اور اجراء ہجہ کرتے وقت ہر آپ کا نام پورا لینا ہے بالکل گڑھ بڑھ نہیں کرنی جیسے پڑھتے ہیں میم زبر مار میم زبر امر میم زبر امر صحیح مار میم ہجہ حرف نام کیسے پورا لیں گے تو جو میم زبر رام وابیس واب مر پڑھئے نہیں اب یہاں تک بچے بڑے ہو جاتے ہیں اس لئے پورا پورا ہجہ کروائیں یہ کہ تاکہ شاد کا ٹھرا ہو مضبوطی کی ساتھ ہجہ کے دوران اس کا شاد کا ٹھرا ہو مضبوطی کی ساتھ تو جو ہے بھی میم زبر رام وابیس واب مر چرم میم زبر رام واب واب وقف حقظہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہاں پر وقف بسکون ہے وقف اور اس میں مدی اصلی اس کو کہتے ہیں دیکھو واب بی شاہ باش اب دال ہے ان پر کہہ شدت صفت شدت عوال باندھ ہو جائے گی مضبوط دت دت تو صفت شدت کی وجہ سے باندھ ہو رہی شاد کی وجہ سے نہیں باندھ ہو رہی ٹھیک ہے شاہ باش حق قط باندھ ہو گیا باش شدت کی وجہ سے شاہ باش شاہ باش وقف 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 شاہ باش وقف بلسکان یہاں دو ساکر نکٹے ہو رہے ہیں اعتماع ساکرن على غیر حدی وقفن على غیر حدی کی وقفن کی یہ وہ صورت ہے جائز والی شاہ باش دوسری بات اس کے اندر رہی لام تعریف ہے اس کے بعد سواد حرف کیا ہے شمسی ہے کیا ہے بھئی تو جہازان لام تعریف کے بعد اگلی عرب پہ شاد ہو تو عرب کون سے ہوتا ہے شمسی شاد نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے شاہ بار وقفر توجہ دیجئے گا واش شاہ واش شاہ دی بس بازیر سواد بس مسین نمد ہے بازیر سواد بیل سواد زبر لوگ بیل سوادjی بیل سواد وادیی بیل سواد شعب آج اچھا جی باگ کے نیچے زیر ہے اس کے ساتھ آگے کیا لکھا ہوا ہے باگ کے ساتھ جو ملا کر لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے اچھی وہاں سے علف لکھا ہوا ہے اچھا جی علف سے پہلے زیر ہوتی ہے بھئی بتاو جلدی کرو شعب آج یہاں علف کیسے علف سے پہلے زیر کیسے آگے جی یہ حمزہ وصلی ہے علف نہیں کہنا باگ کے نیچے زیر ہے اس کے بعد ملا کر لکھا ہوا کیا ہے حمزہ وصلی ہے بھئی حمزہ شعب آج ورنہ علف سے پہلے زیر نہیں ہوتی یہاں پر زیر علف سے پہلے کیسے آگے سمجھ آگے کہ شعب آج آدھ رکھئے گا جی وَلْزَيْتُونِ 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 وَقْبِ رِسْكَان آخری رب کو ساکن کا دیمت دے عارض وقت سوئی جس کو ہم وقب میں لمبہ کر رہے ہیں مُن مِن پیش لین مُن نون کے بعد فا حروف اخفام ایسے کیا ہو رہا ہے اخفام معالغنہ مُن فَكِّنَ مُن فَكِّنَ مِن پر پیش ہوں گے ہونٹ گول ہوں گے نون پر اخفا کرتے ہوئے ہونٹ گول وقف میں پڑے گے غور کیجئے گا مُن فَكِّن مُن فَكِّن شہاب آش لِحُب بِالْخَوِیْرِ لِحُب بِالْخَوِیْرِ یہاں پر رہ بھریق ہوگی وقف کریں گے تو رہ کیا ہوگی وقف میں بھی رہ بھریق ہوگی وقف میں بھی رہ کیا ہوگی بھریق ہوگی کیوں کہ وقف میں رہ ساتھ ساکنوں سے پہلے یہاں ساکن ہے اس لیے رہ کیا ہوگی بھریق ہوگی مِن حُب بِالْخَوِیْرِ یہ عیدت سامان میں دال کیا کہ علف یہ حمزہ اور اس کے بعد حمزہ وسری یہ علف جو ہے علف مدہ ہے دال کے بعد بنا اعتماع ساکنے کو جیسے پڑھنے میں نہیں آرہا دال زبر سیندرس اس طرح ٹھیک ہے اور اس طرح نون ساکن پر کہ بادشین ہے رف اخواہ میں سے اخواہ ہوا ایدہ سامان شقت ایدہ سامان شقت جی یہاں مطارے میں بھی یہی ہے مین کی زبر کو طواق سے ملا دیا تو علف مدہ اعتماع ساکنے کو جیسے پڑھنے میں نہیں ٹھیک ہوگی مطارق نجم الساقیب مطارق نجم الساقیب مطارق نجم الساقیب مطارق نجم الساقیب باہ پر کلگلہ ہوگیا واقع برسکان اور نون آگے اخواہ ہو رہا ہے شردی بھی راہ کو کیا پڑھیں گے باریگ تو جیسے ایسا نہیں پڑھیں گے یہ جگہ کرتے ہوگا بھی شیندرس شار رو ہی پڑھیں گے شیندرس شردرس تختی نمبر پانچ دہم یعنی پندرہ نمبر تختی اچھا تشدید ماہ تشدید اس کو بھی اسی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں بہت آسان ہے اس کے اندر دو ممکنہ غلط ہیں پہلا حرف دوسرا حرف تیسرا حرف چوتھا حرف یہ جو پہلی لین ہے نا اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے دو شد اکٹھی ہو جائیں جب ہو تو عموماً پہلی شد ان چار مثالوں میں پہلی شد عموماً پڑھنے سے رہ جاتی ہے پہلی شد پڑھنے سے کیا پڑھتے ہیں یزکہ پڑھ جاتے ہیں یزکہ رو کسی کا نام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں مدسر مضم مل سورت مضم مل تو زا کی شد چھوڑ گئی پہلی شد چھوڑ جاتی ہے اوکے دوسرا جو اللی جین یہ والی جو مثال ہے انہ اللہزینہ انہ اللہزینہ ان کے دوسری شد چھوڑتی ہے اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں دیکھئے گا ذرا جیسے اکثر کیا پڑھیں گے علی جینہ کیا پڑھتے ہیں علی جینہ اسی طریقے سے انہ یہ غنہ کر دیں گے لام کی شد چھوڑ دیں گے انہ لہزینہ یہاں میں نے جہاں جہاں مختلف جگہ پہ سنی ہوئی ہے اللہزینہ تو یہ دوسری شد چھوڑ رہے ہیں کونسی بھئی ہاں تو یہ کلاس بھی نہیں ہے کہ یہاں پر دوسری شد ہی چھوڑے لیکن ممکنہ غلطیں حض کر رہوں کہ کئی جگہ پہ جو مجھے تجربہ ہوا تو اس لیے جب استاز کو یہ بات پہلے سے ذہن میں ہوگی تو چکر نہ رہے گا بھی یہاں پر بچہ غمتی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے شاہ باز اب یہ گھرم ایک دو کہجے کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر پر پڑی گی وقع میں بھی پر پڑی جائے گی شاہ باز تاکو پر پڑیں گے مکہ پھر کریں گے راست آکیں اس سے پہلے کیا آگئی زیر ہے حمزہ زبر میم پیش زاموزہ زبر میم زم میم پیش زاموزہ زبر میم زم المزم اب پہلے شاتی یہاں پر غنہ بھی ہے اس لیے زیادہ دیر لگے گی میم زیمی میم زیمی المزم میم لام اشلو المزم میم ایسے نہ ہو جائے شاہ بات تو اسی طریقے سے اگری بھی شدوں کا خیار رکھ رہا ہے علیوہ یہ نا ہے علیوہ علیون ان اللذین یہ پہلے ان پہ ہنا اسے زیادہ دے لگے گی برابر ہنا نہیں ہے اللہ اللذین اللہ اللذین اللہ اللذین شاہ بات من شرین فاسات شاہ بات فاعل اللی ما یرید فاعل اللی ما یرید جی وقف بلسکان ہے یہاں پر تنوین کے بعد لام جر مرور میں سید غام ملاغنہ وقف بلسکان آخر جر کو ساکن کیا مد ہو رہی بند عارض وقفی جیس کے وجہ سے ہم نے اس کو وقف کی صورت میں لمبا کیا ہے یہ باتیں سمجھ آگئیں جی ان کی جو بریکیاں اور کمزور ممکنہ غلطی متائیں ان کا خیار رکھ کے مرش کریں گے نسی اللہ شاہ بات اللہ خیر